اللہ اکبر آپ اور کریں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے آپ شکر عدا کریں ان علماء کا جو قسمہ پرسی میں جو بھوک میں پیاس میں تکلیفوں میں رہ کر کے ہمارے دین کو بچائے میں میں بڑے عدف ساز کر رہتا ہوں دین کسی بہترانی کون دن میں جانے والا ہے کس سے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں شکیات کا کسی پوریفرسر سے کسی انجینئر سے کسی بچائے آرمی دین سے پوچھتے ہیں جس کے سبح چاہے جس کے بھر بچائے کے سامن نہیں آپ کے لئے کہا کون ہوگا ہے مشرح کون دیتا ہے ہمیں بتا رہی ہے اس لئے ہم ان علماء پر جی بھر بے اتراز کرتے ہیں بگر دوں اگر آکے دیکھئے لیکن امام علیہ علی نقی سلام علیہ سلام علیہ اگر امام 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 کی غیبت کے زمانے میں ایسے علمانہ ہوتے ہیں جو ایمان کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں ان کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے دین سے دفاع کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی دیوی دلیلوں کے ذریعے سے اور ہمارے کمزور عقیدہ شیعوں کو شیطان کے ایک جال سے بچانے والے علمانہ ہوتے ہیں اور ناسیبیوں کے دشمانہ دین کے اگراہ سے محفوظ دانے نہ ہوتے تو کوئی ایسا نہ ہوتا مگر وہ دین خدا سے محفوظ ہو چکا ہوتا ہے اگر آج یہ محفوظوں میں نمائی ہے منجسوں میں عزادار ہیں تو علماء کی بنا ہوتا ہے جن کے پاس ہمارا کام خالی ایک چتھا لے کر کے اعتراض کرنا ہے کہ وہ نے کسی سے جا کے پوچھا سرکار رات آتی کیسے دنگری ہے اب یہ کالی لین میں انتقال ہوا بعد نہیں پتا چلا جس اسپتال میں لے جا رہے تھے وہ بہت زیادہ پیسہ کتنا دوارے پاس آتا ہے اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اسپتال میں بھرتی ہو سکتا کیونکہ آج اسپتال بھی تو معاف کیجئے کہ معاف کیجئے کہ نوالو کیا جملہ استعمال کروں وہ مریض سے پہلے پوچھے انشورنس ہے یا نہیں ان کو مریض کی جان کی فکر نہیں ہے مریض کی جیب کی فکر اگر مریض کی جیب بھری ہے تو جیب نہیں بھری ہے تو تو ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال لیتے لیتے بچارے دنیا سے چلے کریں کون ہے آج ہماری حالت کہاں ہے فرماتے ہیں لیکن یہی وہ لوگ ہے جو ہمارے شیعوں کے دلوں کو تھانے میں جس طرح سے نا خدا کشتی کو تھانے رکھتا ہے آج دین واقع ہے نمازیں واقع ہیں موزیں واقع ہیں اس لئے آپ غور کریں میں ہم نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کہنا کہ آپ غور کریں ہمارے پاس اطرالات کی فیرس ہے لیکن کبھی ہم نے کسی مدرسے میں جا کے دیکھا کہ وہاں کے بچوں کو ناشتہ ملتا یا نہیں ملتا صبح ناشتے میں سپاسی روٹی کھا رہی ہے صبح بھوکے پینٹ کلاس میں آ رہا ہے ہاں اگر سپیش نماز لگتی ہے آ رہے ہیں اور وہ زور کی نماز یہ گھڑی ہوتی ہے بجارہ ایک پانچ پا پہنچ رہا ہے تو مسجد سے گھڑی دکھانا شروع کرتے ہیں یہ نے پوچھتے کہ آپ آئے تو پیسے آئے تو یہ نے کہتا ہم آپ کو بھٹ سے نہ آئے چلے پہنچا دے لیکن مسجد کے دروازے سے لے کے میرے آپ کے گھڑی ضرور دکھاتے ہیں اور زیادہ مسئلہ پہنگی آتا سیسا کہتے ہیں پغاد دیتے ہیں نا ہمارے نوکر ہونا اب مجھے نہیں سمجھ سکتا کہ جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم موزیر کو پہنچ ساتھ لے کے پغاد دے رہے وہ اپنے غلاموں میں نیچے نماز کائے تو پہتے ہیں جب آپ غلام سمجھ رہے ہیں تو بادشاہوں کو غلام کی نیچے نماز نہیں کننا چاہیے تو غلامی کے بھی تصور ہے نماز کے بھی تصور ہے تو انتظار مطلب کیا ہے دین کو بچا کے رکھنا